شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم والا ہے السلام علیکم ناظرین ناظرین یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کو ایک مسئلہ درپیش ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نو ہزار آئے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پچیس ہزار پہلے اکاسی کتر سے ملے تھے تو دوبارہ سے بھی ہمیں یہاں پر پچیس ہزار پہ کی جو امداد ہے وہ ملے گی کیونکہ اس وقت بھی وہی روٹین وہی مسائل سامنے آ رہے ہیں اور حکومت کی تبدیلی بھی سامنے آئی ہے تو یہاں پر وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں بڑی امتاد کا اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں جو نگرہ حکومت قائم کی گئی ہے اس کے اندر جو وزیراعظم ہے ان کی جانب سے جو ہے لوگوں کو دو لاکھ دس لاکھ آٹھ لاکھ یعنی کہ بڑی بڑی جو اماؤنٹ ہے وہ یہاں پر دی گئی ہے تو موسلی لوگوں کو یہاں پر چھوٹی اماؤنٹ ملی ہے لیکن کچھ لوگوں کو بڑی اماؤنٹ بھی یہاں پر دی گئی ہے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ صلاح بھی صورتحال سے متاثر ہوئے تھے لیکن اب آپ لوگ اپنے پیسے چیک کریں گے کہ آپ لوگوں کو اس مرتبہ کتنے پیسے ملنے والے ہیں دیکھیں اس کے اندر تین طرح کی پیمٹس ہوتی ہیں ایک تو وہ پیمٹ ہوتی ہے جو ریگولر بینیفیشری ہے یعنی کہ وہ خواتین ہماری مائے ہماری بہنیں جو بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں بہت پہلے سے شامل ہے اور شامل ہونے کے بعد ان کو یہاں پر بینزر انکم سپورٹ پروگرام سے مسلسل پیسے آ رہے ہیں تو وہ بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہے اور ریگولر بینیفیشری کہلاتی ہے ان کے اکاؤنٹ میں ایک تو پیمٹ آتی ہے دوسری پیمٹ ان کے اکاؤنٹ میں ایک اور آتی ہے وہ ہے بچوں کے وظائف یعنی کہ جو حکومت وظائف دے رہی ہے آپ کے بچے کے کلاس وائز جو زیر تعلیم ہے اور جن کا اندراز بی ایس پی پروگرام میں ہو چکے تو ان کو یہاں پر پیسے مل رہے یہاں پر ایک اور بات نوٹ کرتے چلیں انتہائی اہم اپ ڈیٹ ہے کہ آپ ہر تین ماہ کے بعد اپنا جو سروی ہے جو آپ کے ریجسٹریشن فارم ہے اس کو اپ ڈیٹ کروا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے دو بچے پہلے بینصر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹرڈ ہے جبکہ تیسرا بچہ بھی تیار ہو گیا ہے اور وہ بھی سکول جانے لگا ہے اور اس کی حاضری بھی ستر فیصد ہے تو پھر اس کا آپ جو سروی اپ ڈیٹ کروا دیں گے جیسے اپ ڈیٹ ہوگا نا تو اس کے بعد اس کے پیسے بھی آپ کے اکاؤنڈ میں آنا شروع ہو جائیں گے تو اس طریقے سے ہر بچے کے جو تعلیمی وظائف ہے وہ بھی حکومت دے گی اور اس میں حکومت کی جانب سے آپ کی جو امداد ہے وہ بھی یہاں پر ملے گی ساتھ میں میں آپ کو ایک اور چیز کی امداد بتا دوں کہ بیس فیصد جو اضافہ جو حکومت نے کیا گیا تھا یہ اضافے کے ساتھ ملیں گے جن کو دو ہزار تین ہزار مل رہا تھا انشاءاللہ ان کو چار چار ہزار پے کی جو امداد ہے وہ یہاں پر ملے گی اور تعلیمی وظائف کے ذریعے ان کو ملے گی اور یہ حاضری آپ لوگوں کے لئے ضروری ہے بچے کو ریگولر سکول بھیجا کریں کولیج بھیجا کریں تاکہ ان کا جو وظیفہ ہے وہ ستر فیصد کی حاضری ہونے پر جو ملتا ہے وہ ان کو مل جائے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اگر آپ کا بچے چھٹیاں گرے گا سکول نہیں جائے گا کولیج نہیں جائے گا تو اس کی حاضری ستر فیصد نہیں ہوگی اور پھر آپ لوگوں کے جو وظائف ہیں وہ نہیں آئیں گے اور اس کے وظائف بند بھی کر دی جاتے ہیں اگر مسلسل تین ماہ اس طریقے کی اسٹیچویشن بنے تو یہاں پر اب آپ لوگوں کو ایک اور پیمٹ دی جاری ہے وہ ہے بینسل نوشن ماہ کی جو بینسل نوشن ماہ پروگرام ہے یہ ایک بہت بڑا اور تاریخی پروگرام ہے اگر اس پروگرام کی ہم بات کریں تو اس پروگرام میں بھی آپ لوگوں کو پیمٹ ملتی ہیں تو یہاں پر جو لوگ انتہائی غریب ہیں ان سے میری گسارش ہے کہ وہ بینسل انکم سپورٹ پروگرام میں خود کو رجسٹر کروائے کیونکہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور یہاں سے لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے اگر آپ نے نام چیک کرنا ہے لسٹ چیک کرنی ہے تو آپ نے 8171 bisp portal.com دوبارہ سے نوٹ کر لیں 8171 bisp portal.com کو سرچ کریں گے تو جیسے ہی سرچ کریں گے آپ کے سامنے یہ پورٹل آ جائے گا پہلا جو پورٹل آپ اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر مکمل فارم مل جائے گا اس فارم کو فل کرنے کے بعد آپ لوگ بینسل انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہو سکیں گے